میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دعی کی ہے ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا کہا حضور وہ کون سے تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا کون سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الاخرہ جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائے امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا دل کالا ہو جائے گا وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے ان سے بچنا فرمایا جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ان سے بھی پریز کرنا جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندعی کی ان سے بچیں تعلقات میں خلوص ہوتا ہے جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے جب وہ آپ کی تنہانیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وبستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے بے نیازی کا یہ دنیا داری میں علجنا دنیا کے بن کے جینا دنیا کے ہو کے رہنا آپ یقین کریں سارے رشتے میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آگیا ہے تم بھی پہنچ جاؤ ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ ہمارے کئی سنگی نراض ہو گئے حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے تو کیوں الجاتے ہو وہاں جا کے بھی جہاں خالصتا انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے وہاں بھی وہی علات پیدا ہو گئے ہر طرف دنیا داری اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں میں نے بڑے بڑے مفتخورے دیکھیں بڑے بڑے یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں ہر طبقے میں ایک صاحب مجھے ائرپورٹ پہ ملے کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ یہ تو بات بھائی سے فخر ہے جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپا ہو کہنے لگے جی بڑے دوست بڑے سنگی بڑے بد کوئی در سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے در سے تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے کوئی بتانے والی بات ہے تلک ہی بڑا ہے جی بھئی مفتخوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوا کرنا دیکھو چل کے آگئے اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ چھے بہت نہیں لے جائے کیا فرق پڑتا ہے یہ کمزور زین ہے یہ دنیا داری ہے یہ نفس پرستی ہے یہ پیسے کی غلامی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں فرمایا لُوئین عبد الدنیا وعبد الدرحم فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں کچھ درحم کے بندے ہیں ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں یہ عدیس مشکات میں موجود ہے ڈالر کے ریال کے لاکھ کے کروڑ کے بندے حضور وہ کون ہے فرمایا لُوئین عبد الدنیا وعبد الدرحم جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لانتی ہے ملون ہے یہ خدا کا بندہ رہا ہے نہیں یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے صلاة خیر من النوم